بڑا ایک سنجیدہ پوائنٹ پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے اسی پر بات چیت کی تھی یاد ہوگا آپ کو شاگرد مسیح کے شاگرد یاد ہے کس کس کو یاد ہے ییس مطی کی انجیل اٹھائیس باب اٹھارہ آیت سے اس پیسج کو گریٹ کمیشن بھی کہتے ہیں ارشاد اعظم میں اس پر غور کر رہا تھا یہ گریٹ کمیشن شاید اس لیے ہے کہ it came from the great king Jesus and he gave us the great mission and he made a great promise اور وہ great promise کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ آئیے پڑھیں اور جہاں جہاں لفظ ہے نا کل سب ہمیشہ extremes ہیں all authority all nations all things all the time اس پر بھی اس پر بھی غور کریں اور آئیے پڑھیں یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ آمین اس میں مین چیز مین نکتہ شاگرد بنانا ہے تم جاؤ سب قوموں میں سب ایتھنک گروپس میں سب کلچرز میں اور ان میں انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناو don't only make members صرف members نہیں صرف converts نہیں ان سب کو کیا کرو شاگرد بناو اور ان کو تعلیم دو کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کریں شاگرد مسیح کی ساری تعلیم پر ساری باتوں پر عمل کرتا ہے وہ صرف سنتا نہیں ہے وہ صرف یہ نہیں کہتا اچھا کلام تھا وہ صرف تعلیم نہیں بجاتا وہ صرف emotional ہو کر گھر نہیں جاتا شاگرد مسیح کی سب باتوں پر عمل کرتا ہے اس کا جوا اس کی گردن پر ہوتا ہے اور وہ اس کے کھیت میں کام کرتا ہے ایک change زندگی میں آ جاتی ہے ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے مسیح کا شاگرد بننے سے پہلے آدمی اپنی مرضی چاہتا ہے مسیح کا شاگرد بن جانے کے بعد وہ صرف یسو مسیح کی مرضی چاہتا ہے یہ change ہے یہ تبدیلی ہے پہلے وہ اپنی سندگی کا خود بادشاہ ہے اپنی خواہش اپنے ایجنڈے کے مطابق فیصلے کرتا ہے شاگرد بن جانے کے بعد اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اپنا اس کا ایجنڈا مسیح کا ایجنڈا اس کی عادتیں مسیح کی عادتوں کے مطابق اس کا مزاج مسیح کی طرح کا ایک change ایک بنیادی تبدیلی اور یہی آج فقدان ہے چرچز کے اندر ہم آدھے کرسچنز آدھے دنیا دار اور وہ بھرکتیں وہ کسرت کی زندگی وہ روح کچھ کی معموری ایمان کی دلیری وہ باتیں جن کا ذکر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ مسیح کے چرچ کے اندر ہم نے ضروری کام شاگرد بنانے کا کام نہیں کیا ہے پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ شاگرد کون ہوتا ہے شاگرد کیا قیمت ادا کرتا ہے آج ہم دیکھیں گے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے وہ ایک سٹوورڈ میں بدل جاتا ہے سٹوورڈ اس کا مطلب مختار اردو میں یہ ترجمہ ہے ہم کہہ لیجئے وہ ہی بکمز امینیجر ایڈمنیسٹریشن سورسز جو اس کو دیئے گئے جو وسائل جو ٹائم جو ریلیشنشپ جو روپیہ پیسہ جو ٹیلنٹ جو ایبیلٹیز اس کو دی گئیں خداوند کی طرف سے صحت دی گئی بدن دیا گیا تعلیم دی گئی اس کو سب کچھ بکشا گیا ان تمام چیزوں کو وہ کس طرح مینج کرتا ہے ان کو کس طرح ڈسیئنس فیصلے کر کے خدا کی بادشاہی کی وسط کے لیے ان کو استعمال میں لاتا ہے کیونکہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے نہیں ہم مالک نہیں ہم مینیجرز ہیں ہم سٹوورڈز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں یہ دولت میں نے کمائی ہے میں نے کام کیا ہے اس لیے یہ میری ہے لیکن نہیں جانتے کہ دولت کمانے کے لیے قوت ability کس نے بکشی ہے آؤ ایک خوالہ پڑھیں استثناء کی کتاب آٹھمہ باب سب نکال لیجئے آٹھمہ باب سترہ آیت سے پڑھیں گے اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے بلکہ تو خدا مند اپنے خدا کو یاد رکھنا جب دولت نصیب ہو کس کو یاد رکھنا زور سے بولو خدا مند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس اہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسے آج کے دن ظاہر ہے خدا مند تیرا خدا تجھے قوت تجھے ability ایک ترجمہ یہ بھی ہے in english he gives you the ability talents intellect صحت time تعلقات زندگی وہ تجھ کو دیتا ہے بند دروازے وہ تیرے لئے کھولتا ہے jobs تجھ کو وہ دیتا ہے اگر تیرے بیمار ہو جائے تیرے talents کہاں پر چلے جائیں گے یہ خدا مند ہے جو تجھ کو صحت بخشتا ہے کہ تُو کام کرے اور جو پیسہ روپیہ تیرے پاس ہے تیرے account میں ہے تیری property میں ہے تیرے مکان ہے یہ تیرے نہیں ہیں تجھے دیئے گئے ہیں مالک خدا مند یسو مسیح ہے تو منیجر ہے تجھے دیئے گئے ہیں کہ تو ان کا استعمال یسو کے جلال کے لئے کرے کیونکہ لکھا ہوا ہے زبور چوبیس اس کی پہلی آیت زمین اور اس کی معموری کس کی ہے خدا مند ہی کی ہے جہان اور اس کے باشندے بھی ہر ایک چیز خدا مند کی ہے حجی کی کتاب دوسرا بہب اس کی آٹھویں آیت لکھا ہوا ہے چاندی میری ہے سونا میرا ہے رب الفاج فرماتا ہے اور یہ نوٹس اور یہ دولت پرانے دور میں تو ایسا ہی تھا کہ گورنمنٹس اتنے نوٹس چھاپا کرتی تھی یہ کاغذ کے جتنا وہ بیک کر سکیں ان کے پیچھے سونا ہو چاندی ہو پروڈکٹ ہو جس کی ویلیو ہے ورنہ اگر یہ چیزیں کاغذوں کاغذی نوٹوں کے پیچھے نہ ہو تو یہ محض کاغذ ہے اور افرات سر ہو جاتا ہے آپ کے نوٹ کی قیمت گر جاتی ہے اس کے پیچھے جو سونا چاندی خدا مند کہتا ہے وہ میرا ہے میں نے کریئٹ کیا میں نے پہاڑوں میں رکھا میں نے زمین میں رکھا میں نے سمندروں کی دولت رکھی میں نے اختیار کل ملکیت یسو مسی ناصری کی ہے کسی انسان کی نہیں ہے ہمیں یہ چیزیں دی گئی ہیں ہم خداون کے جلال کے لیے استعمال کریں ہیلیلویہ اس کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کہ ہی ایس ریلی دی آونر کیسے ظاہر کریں کیا کریں پہلا کام خداون نے سمپل حکم دیا اور وہ یہ ہے خروج کی کتاب تئیس باب اس کی انیس آئیت لکھا ہے تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا امثال تیسرا باب نوی اور دسوی آئیت اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے بچے کھچے سے نہیں پہلے پھلوں سے پہلے پھلوں سے خدا مند کی تعظیم کر آنر یور گارڈ تو کیا ہوگا یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے تیرے حوز نئی میں سے لبریز ہوں گے اگر خدا مند مالک ہے تو شاگرد کیا کرتا ہے اس کی آنر اس کی تعظیم اس کی پرستش اپنے پہلے پھلوں سے اپنے مال سے اپنے روپے سے جو کچھ وہ پروڈیوس کرتا ہے شاگرد میں اور عام میمبر میں چرچ اٹینڈر میں فرق ہے چرچ اٹینڈر وہ حدیہ ڈالتا اور چلا جاتا ہے اس کو پہلے پھلوں کا اس کو دائیکی کا اس کو خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کرنا اس میں انٹرسٹ لینا یہ اس کا کام نہیں لیکن ایک شاگرد جو یسو مسیح سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اپنے پورے دل پوری جان پوری طاقت سے مسیح سے محبت کرتا ہے جب اس کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے تو وہ اپنے پہلے پھلوں سے خدا مند کی تعظیم کرتا ہے اس کے لیے سمپل اصول خدا کے کلام میں کہ ہم جو کچھ خدا مند ہمیں دیتا ہے اس کی تعظیم کرنے کے لیے پہلے پھل اور دی یکیاں ہم کبھی کبھی تعلیم دیتے ہیں دینے پر گیونگ پر اس لیے کہ یہ چرچ اتنا گیونگ ہے یہ دینے والے مجھے کہنا نہیں پڑتا آپ کو آپ بہت دیتے ہیں میں اپریشیٹ کرتا لیکن کلام کہتا ہے جب ہم دیتے ہیں دائیکی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی آمدنی کا وان ٹین دسویں حصہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دلچسپی خدا کے کام میں ہے ہم اس کو بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس کو فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں ہم خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انجیل پھیلے اس کا کام ہو روحیں بچیں اور پاس بان نکلیں اور خدا کی خدمت کریں اگر میں خود نہیں جا سکتا تو میں اپنی دیعکی کے وسیلے سے میں ان کو سپورٹ کر سکتا ہوں میں دعا کر سکتا ہوں تو یہ پہلا کام ہے میرے عزیز ہو کچھ konfusion بھی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دا یکی کا خیال یہ تو پرانے آہدنامے میں سے ہے نئے آہدنامے میں اس کی teaching نہیں ہے لیکن ایک حوالہ یسو مسیح کیا کہتا ہے فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کے پدینے اور صنف اور زیرے یعنی چھوٹی 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 چیز ہوں چوئی تسی دائیہ کی دیں دے یسو مسیح نے ان کو رکمنٹ کیا پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے دائیہ کی کہ پیچھے گردار نہ ہو زندہ ایمان نہ ہو تو یہ کوئی مکینیکل چیز نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے کہ میں دسوہ حصہ دیتا ہوں اور خدا مجھے بھرکتیں دیتا ہے بھرکتوں کے لیے تیرا دل تیری سندگی تیار ہونی چاہئے کیونکہ یہ لگلسٹک یا مذہبی چیز نہیں کہ یہ حساب کا ریاضی کا کلیہ نہیں کہ میں دسوہ حصہ دے دوں جیسے چاہوں میں رہوں نہیں اس کے ساتھ ایمان انصاف رحم پاکیسگی زندگی اور کلام کہتا ہے خدا مند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے جے نہیں دیل کردہ تو خدا مند کو بام روڑ کے نہیں لیندہ ارے ہی 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 نہیں وہ کہتا ہے سونا میرا ہے چاندی میری ہے جہان میرے ہیں میں دولت مند ہوں میں دولت مند بناتا ہوں میرے روپے پیسے پر خدا کی بادشاہی کا دارمدار نہیں وہ تو پتھروں میں سے ابراہام کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے وہ چٹانوں میں سے پانی بہا دیتا ہے وہ بڑے بڑے کام اپنے کلام سے کر لیتا ہے مجھے وہ دائیہ کی اس لیے کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹیسٹ کرے مجھے اپنے کام میں شامل کرے اور میرا دل تیار کرے تاکہ نئی میں اور دولتیں اور برکتیں اور آسمانی خزانوں کو سنبھالنے کے لیے میری زندگی جو ہے وہ تیار ہو جائے یہ میری برکت کے لیے ہے کہ اس نے مجھے اچھا چل دے 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 تم ہی دے بچا ہوتا ہے نا آپ کام کر رہے ہوں مکانی بنا رہے ہوں اپنے شاول ریت جی لائے گا پاپا کہنا اچھا ہاں پتر یہ بھی بڑی ضروری ہے تو اے لائی ارے اس بچے کی ریت سے مکان نہیں بننا ہمارا خدا بڑا رچ ہے بڑا دولت مند ہے ہیلیلویہ آسمان شمین میرے ہیں ہیلیلویہ ایک دن میں حساب کر رہا تھا کسی کا پڑھ رہا تھا اب مجھے فگرز یاد نہیں رہے ہے نا جو میں وال تھوڑے سوید ہو جان تو یاد داشت تھوڑی کمزور ہو جان دی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بیابان میں چھے لاکھ لوگ بھی ہوں سکس لاکھ پیپل اندازہ کیجئے چھے لاکھ اس سے زیادہ تھے ڈیلی ان کو کتنے راشن کی ضرورت ہے چھے لاکھ لوگ مصر سے نکلے ہیں انہیں روٹی دے رہی ہیں تین ٹائم انہ کوم بھی ایسی ایک ٹائم دی نانا ملے گنڈا نہ ملے گوست نہ ملے مچھلی نہ ملے خربوز نہ ملے کھیرے نہ ملے یہ شکایت کیا کرتے تھے ان کا لباس چالیس سال کی بات ہے کپڑے درزی بچے پیدا ہوئے انہیں نو کلینکس نو ہاسپٹل نو میڈ وائف نو ڈاکٹر سوچو غور کرو چھے لاکھ لوگ انہیں تین ٹائم کا کھانا یہا و یری روز مہیا کرتا تھا وہ خود ہی ان کا ڈاکٹر خود ہی ان کا ڈریس دینے والا خود ہی انہیں صحت بخشنے والا اس لیے کہ آسمان زمین کا خالق مالک یہاوی یری خود ان کے ساتھ تھا ہلیلویہ بخشنے وائی ووڈ ایڈ مائی منی اسی پور کیا وہ غریب ہے نو بلکہ مجھے دولت مند بنا دینا چاہتا ہے اور اس نے راستہ دیا بیٹا تیری ساری انکم اس کا مالک میں ہوں اور وہ دیکھتا ہے جو تُو بھٹوا کر دے ہو روپیہ پیسہ ہمیں ظاہر کرتا ہے میرا پیسہ جہاں چاہتا ہے میں اسی قسم کا انسان ہوں مانی رویلز یو مانی ٹیلز می آپ کیسے استعمال کرتے ہیں یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت کس قسم کے انسان روپیہ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں دھیانتداری امپورٹنٹ ہے ایک اور حوالہ دائیہ کی صرف پرانے آتنا میں کی بابت نہیں ہے عبرانیوں کا خط ساتھ مباب اے سارے دا سارا چپٹر ملک صدق سالم کا بادشاہ یاد آگیا پدائش کی کتاب چودھویں باب میں بیک گراؤنڈ ہے جب ابراہم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آیا اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہیے یہ شریعت سے بھی پہلے دا یکی تو شریعت میں لکھی ہے یہ شریعت سے بھی پہلے ابھی موسیٰ نہیں آیا ابھی توریت نہیں آئی ابھی کوئی سٹیچوز اور قوانین نہیں بنے اور کسی نے کہا نہیں ابراہم کا استقبال کرنے کے لیے یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ اس کی بابت لکھا ہوا ہے نہ اس کا باپ نہ اس کی ماں نہ اس کا نصب نامہ یہ یسو مسیح کے مشابے ٹھہرا ہم یہاں پر گنتیاں کرتے رہتے ہیں اچھا تو پھر یہ مسیح کی مثال کیسے مسیح کی تو ماں بھی ہے اس کا نصب نامہ بھی ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا ارے پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ جتنی باتیں کلام میں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی الہام سے ہیں اور جتنی باتیں نہیں لکھی ہوئی وہ بھی خدا کے الہام میں مکاشفہ کی کتاب میں جب یوہنہ عارف لکھنے لگا آسمان سے آواز آئی ان باتوں کو نہ لکھ بعض اوقات نہ لکھنا بھی الہام کا حصہ ہے ملک صدق یسو مسیح کا مشابہ کیونکہ مسیح عبدی ہے اور گریٹر ہے اور عظیم تار ہے اس لیے ملک صدق کا کسی اس کے باپ کا نام نہیں ماں کا نام نہیں نصب نام نہیں وہ آتا ہے ابراہام کے پاس زوم کر کے برکت دیتا ہے اور بلیس کرتا ہے روٹی دیتا ہے میہ دیتا ہے اور سین سے غائب ہو جاتا ہے اور ایٹرنل عبدی ہو جاتا ہے جس طرح خدا کا بھیٹا یسو مسیح ہے جو شروع سے بھی تھا اور آخر تا رہتا ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتا صرف اتنی سی بات ہے اسی عہدے چو گیریاں گلہ کڑ دے رہی ہیں اصل بات بھول جاتے ہیں اصل بات کیا ہے بات تو نصب ناموں کی ہے ابراہام was so blessed اس کا دل جو سے بھر گیا جب اس کو ملک صدق سے برکت ملی ابراہام نے اپنی مرضی سے کسی قانون کے تحت نہیں شریعت کے تحت نہیں he was blessed اور اس نے ملک صدق کو دائی کی دی اور کلام کہتا ہے کہ پرانے اہت نامے میں لاوی کی نسل سے جو کہن تھے وہ دائیقی لیتے ہیں ملک صدق کا نسب نامہ کسی اور سے ہے لاوی سے نہیں ہے حرون اور موسیٰ یہ لاوی کی نسل سے تھے یسو مسیح لاوی کی نسل سے نہیں ملک صدق کی طرح وہ یہودہ کے قبیلے سے ہے اور ابراہام جو قوم کا یہ لاوی کے قبیلے سے جو کہن ہیں یہ مر جاتے ہیں اور یہ دائیقی لیتے ہیں آگے کیا لکھا ہے مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے زور سے بولو زندہ کون ہے یسو مسی وہ دائیقی لیتا ہے بلکہ ان دی ایٹرنٹی یہ صرف پرانے اید نامے کی بات نہیں دائیقی لیتا ہے جو زندہ ہے یسو مسی ناصری تیسری بات ہماری دائیقی خدا کے نصدیک پاک مقدس روحانی ہے احبار ستائیس باب اٹھائیس سے تیس آیت ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خدا من کے لیے نہایت پاک ہے زمین کی پیداوار کی ساری دائیقی خواہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھال کی ہو خدا مند کی ہے اور خدا مند کے لیے پاک ہے چوتھی بات خوش خوش دیتے ہیں لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی بڑے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب سے میں نے دعیقی دینی شروع کی ایک عجیب سی برکت وافر مقدار میں سیری برپوری یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے کس کی مانو اس کی جو کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یا ان اکثریت کا جو کہتی ہیں جب سے ہم نے دعیقی دینی شروع کی ہے خدا مند کا آسمان ہمارے لیے کھل گیا ہے ارے اگر تو دعیقی دیتا ہے اور تیرے پاس برکت نہیں ہے چیک یور لائف کیا زندہ ایمان کیا شاد مانی کیا فخر سے کیا شوق سے تو خدا کے لیے دیتا ہے یا بد و رودی پنجابی دیتے سمجھ ہے نا اوہ نہ دیتی خدا مند کو ڈانگی نہ کڈ مارے ارے نو وہ تجھے ڈانگ نہیں کٹ مارے گا نہ دے اگر تو خوشی سے نہیں دیتا نہ دے خدا کا کام نہیں رکے گا خدا کی بادشاہی تیرے نہ دینے سے سٹاپ نہیں ہوگی لیکن تو کٹا کٹا رہے گا تو بے چین رہے گا تیرے اندر سیٹسفیکشن تجھ سے دور رہے گی کیونکہ خدا کے کام میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے سارے دا سارا بڑوا تیرے اپنے لیں تیون جو کہا گا خدا دا بڑا فجل پائی جی کی آل جی بڑے ترسن بڑے رہم نے کی ہوگی آئی اوہ اجید اس لائکی نہیں سا سارے نالوں نے خرکی کر شڑیا چل کاری شڑیا تیرے نال تو وہ لکی کی تا ہی ارے وہ جو تجھے قوت دیتا ہے تجھے ability دیتا ہے تجھے صحت مند رکھتا ہے what did you do for him خدا مند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے کئی ملکوں میں میں نے دیکھا ہے اہی تھی آپ پھڑ کے نہ تھیلی ایک ایک دے کول جانے ہدیہ پاؤ جی کئی تھی بچار شرم و شرمی پاندے میں تاں صحیح کہنڈے آج چل یار انہیں اگیا لوکی ویکھن گے نہیں ہر حدیہ نہیں پایا اے ٹھیک نجتہ کوئی نہیں جے اے رسمار اسمہ ہی نے کئی نے اوہ پھڑن گے کوئی چھوٹا جا نوٹ گلیا جا تے اینج کوٹ کے پاؤن گے پتہ نہیں موٹ چکی پایا آسو تے اینج کار کے پاؤن گے کوئی ویکھے بھی نہ ارے ایک دیکھتا ہے اور وہ خدا من قادر مطلق ہے جو تجھے جانتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے دوسرے کئی ملکوں میں جب ہدیہ آتا ہے اوہ جناب سینٹرچ اڈی اڈی بکٹ رکھ دیں دیں خاص طور پر افریقہ کے ملکوں میں چرچ سے لوگ اٹھتے ہیں نچ دے نچ دے ہون دیں تے چندہ پا کے نچ دے نچ دے چلے جان دیں میں پہلی دفعے دیکھ کے احرانی ہو گیا کہ یہ کیا ہے شاید ان کا اب ناچنا بھی رسمی بن گیا ہوا ہے لیکن شروع یہ ایسے ہوا کہ کیا پربلیج ہے کیا موقع ہے کیا خوشی ہے کیا شرف ہے کہ خداوند کے لیے دینے کے لیے ہمیں موقع مل گیا ہے انویسٹ کرنے کا اور وہ ناچتے اور گاتے ہوئے دیتے تھے دو بندے میں نو ملے نے جنہ نے میں نو دسیات جنہ دے بارے میں سنیا وہ اتوار تک انتظار کر دے رہی دے تے جیڑے گلے گلے نوٹ پرانے پرانے ہوں دے نا وہ دکانہ دے دو ہوں دے نے جیڑے او ناکول نوے نوے نوٹ ہوں دے نے اے جیڑے لشک دے کہیں دے نے اے خداوند لی رکھنا ہے اتوار آتا ہے اور وہ بڑی خوشی سے نئے نئے نوٹ زندہ خدا کی خدمت کے لیے اس کی تعظیم کے لیے پیش کر دیتے ہیں کیا گیونگ ہے کیا دینا ہے خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے ایک خاص بات اب میں کرنے والا ہوں نمبر پانچ دہشہ کی دینے کا تعلق ہماری روحانی دولت کے ساتھ ہے منی گیونگ منی is connected with ہیمنلی منی ہیمنلی ویلت لوکہ کی انجیل سولہ باب اس کی دسمی گیارمی آیت لوک چیپٹر سکسٹین کیا لکھا ہے وہاں جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے یہ ہوئی لیہ ہے تو آڑے گول نہیں نہ ہاں تینا نہ یہ لکھا ہے یا چوپی کارگیواز پیسے تے لے دی گال ہوگی جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے جو تھوڑے سے تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے پس جب تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت ایک اڑی یہ تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا اگر تم بیگانہ مال میں اے جڑا خدا دا مال اس میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو تمہارا جو اپنا ہے جو خدا من روحانی برکتیں تمہارے لیے مخصوص کر رکھی ہیں اسے کون تمہیں دے گا روپے پیسے میں آنسٹی کنیکٹڈ ہے آسمانی دولت کے ساتھ پاکستان کا چرچ کیوں غریب ہے سوچئے اس کے بارے میں کئی وجوہات ہیں ڈسکریمنیشن بھی وجہ ہے پولیٹیکل اپریشن بھی وجہ ہے جابز کا نہ ملنا بھی وجہ ہے ہمارا تعلیم یا ہفتہ نہ ہونا بھی وجہ ہے ہماری لیزی نحسست ہو جانا کام نہ کرنا ہڈ حرام ہو جانا یہ بھی وجہ ہے غریب ہونے کی بڑی وجوہات ہیں it's not so simple لیکن ایک main reason ہمارے غریب ہونے کی money matters میں dishonesty money matters میں بد دیانتی اس میں داؤ پیچ جھوٹ فریب منسٹریز کھلی ہوئی غلط ریپورٹ حسابوں کو dishonest figures جھوٹ بالنے جھوٹی گواہیاں جھوٹی ریپورٹ فرنس مگوالے نے کہنا اس کام کے لیے خرچ اس کام کے لیے dishonest روپے پیسے میں چونکہ ہم dishonest ہیں اس لیے برکت نہیں ہے اور آسمانی دولت روح کی نعمتیں روح کے پھل جلالی زندگی روح کی معموری اختیار قدرتیں آسمان کی قوتوں کے سائکے کہ دنیا ہمارے لیے یہ ماند پڑ جائے اس کی چمک وہ روحانی دالت بھی نہیں اور چونکہ ہم روپے پیسے میں ڈس آنس رہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس روپے پیسے کی برکت بھی نہیں ایک دن میں غور کرنڈی آس خرق کنے سال ہو گئے نیلڈ صاحب گوریانو سانو پیسے پیش دیا یہ جی ہے ہن یا ملیونز اور ملیونز سال ہو دی یئر میں سوچنا او غریب نہیں دے تے اسی امیر نہیں دے یار کوئی وجاتے پھر ہے نا او اے نا دے بیٹھے نے او فیر بھی سخی نہیں ہم اتنا لے بیٹھے ہیں ہیں جی فیر بھی دکھی ہیں کئی یہاں تھا نہ ہی دکھی پا دینا چاہیدہ ارے سکھی ہو نہ چاہتے ہو روپے پیسے میں انٹیگریٹی شو کرو دیانتداری شفافیت یہ شو کرو خدا من دیکھے گا زندہ خدا اگر تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہو مجھے اکثر موقع ملتا ہے نوجوانوں کے ساتھ کام کرنے it's such a joy کئی کئی مجھے پوچھتے ہیں کہ تسی پندرہ سال پہلے بھی جوانی لگ دے ہو آج بھی اینجی ارے میں نے مسیح کی آمد تک جب تک زندہ ہوں اینجی رہنے ہیلیلوی ہیلیلوی گلوری ٹو چیز اس کی ایک وجہ یہ ہے میں نوجوانوں کے ساتھ کام کرتا کسے نوجوانوں میں کمانا اہلا یار اے دوزار روپے آئی تے فلانی فلانی شہل آئی جے تے او نوجوان آکے جدو میں نو کہیں دے نا لا جی سار جی اے رسید جے اے ایک ظاہر تے نو سو روپے چیز آئی سار جی اے سو روپے یا واپس میں انہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ دس ینگ مین اس کے اندر انٹیگریٹی ہے یہ دھیاندھار ہے یہ ترقی کرے گا تے جیڑا آکے کہیں دے نا اے لو جی ہے اے شہل آئی دیجے تے سودہ ساب نہیں دین دا اچھا میں جان دینا میں نہیں پوچھتا دو دن تین دن ویٹ کرنے کے بعد اگر وہ پھر بھی کچھ نہ کہے تو پھر میں اس کو بلاتا یار وہ چیز کتنے کیا ہی تھی ایک زار نو سو دی میں کہ سو ار بھئی میں میں کہا ہی سو ار بھئی آو دی کھا دی کھا لے میں سمجھ آ جان دی اے پیدلے اے زبانی جمع خرچے ارے کاؤنٹی بیلٹی حساب کتاب کلیر ایک ایک پائی کا بتاؤ کہ سو سو روپیا تھا اس کا پٹرول ڈالا یہ رسید ہے سو کلیر جناب یہ شام پڑ گئی تھی یہ روٹی کھائی ہے یہ آپ نے مجھے پچاس روپیہ دینے ہے دی جیے اے لو جناب حساب کلیر جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ اس کو زیادہ دیا جائے گا کیونکہ خدا مند ٹیسٹ کرتا ہے آزمان لیتا ہے اگر تھوڑے سے پیسے دیئے ہیں میں دیانت دار نکلا ہوں اگلے مینے زیادہ ذمہ داری اگلے مینے میں کمہ گئے لہ پانچ زار روپیہ وہ دیانت دار میں اگلے مینے کمہ گئے لہ پائی دار زار روپیہ اس کا تعلق سپیرچول کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ ہم پر اگر وہ روپیہ پیسے میں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو اصل دولت جیڑی ڈالرہاں تو بھی مہنگی جلال اور روح کی زندگی گہرے مکاشفات خدا کے کلام کے آسمانوں کے وہ بھی میرے پاس نہیں آئیں گے وہ دور رہیں گے اس لیے کہ میں ٹرسٹ وردی نہیں ہوں آئیے ایک حوالہ پڑھ لیں ملاقی کی کتاب شاگرد اس کی زندگی کیسی ہے بڑی خوبصورت بڑی کمیٹڈ بڑی شارپ اکاؤنٹی بیلٹی دیانتداری اس کا پتہ چلتا تیسرا باب ساتھویں آیت سے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے ہو ان کو نہیں مانا گارڈ سیز اٹھ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا رب پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دے یکی اور حدیے میں پاس تم سخت بابرکت ہوئے کیا ہوئے بڑا خطرناک لفظ جے روپے پیسے کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے چیز کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا ٹھگا ٹھگ تھے لٹے رہے تھے چور پوری دائیہ کی زخیر خانے میں لاؤ تا کہ میرے گھر میں خوراک ہو اسی سے میرا امتحان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں یا نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لئے جگہ نہ رہے میں تمہاری خاطر ٹھڈی کو ڈانٹوں گا وہ تمہاری زمین کوئی حاصل کو برباد نہیں کرے گی تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جھڑ جائے گا تم کو کیا کہیں گی مبارک کہیں گی کیونکہ تم دل کشا مملکت ہوگے رب الفاج فرماتا ہے صرف تم دل کشا میں رہوگے نہیں تم کیا ہوگے دل کشا دل کھچ ویلین والے لوگ مبارک جن پر آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور میں برکت برساؤں گا برکت کے لیے لفظ براکہ دریچے کھلنا اس کا مطلب ہے برکت کا منبہ تازہ ہوا روح کی روشنی مکاشفات روح کس کی سندگی کا زبردست بہاؤ آسمان کے دریچے کھل جانا کمیونی کیشن جاری سکون اتمنان خوشی شاد مانی ہیلیلویہ پریز اللہ چہرے پر رونک دل کشا لوگ ضرورت پوری رجے رجے رہوگے ہیلیلویہ سیر رہوگے خداوند کی عجیب برکت ہوگی اور یہ شاگرد کی سندگی ہے جاؤ ساری کاموں میں کیا بناؤ زور سے بولو اور شاگرد بن جاؤ آسمان کے دریچے کھل جائیں گے اور ان کو یہ تعلیم دو کہ سب باتوں پر کیا کرو عمل کرو put that in action شاید it will hurts you شروع شروع میں عادی نہیں ہے دیتے ہوئے ڈاؤں پہن گے کبرہ پہن گے ہائے نہ تی دے کام نہ پتر دے کام اے نا دسویں سا ارے نوی بھی تو رکھ رہے ہو نا نوی ملے نہیں خیال جا رہے این وڑے ادھر دس ادھر بیس ادھر ایک سو اسی ادھر وی جڑے نے یاد ہاں دینے اپنی منجی تھے ایک سو اسی یہ کدھر گئے ایک ہزار سو ادھر نو سو تیری طرف لیکن تیرے اندر جو فلنس اور سیری ہوگی وہ ایک عرب ڈالر رکھنے والے کے دل میں بھی نہیں ہے جو سکون اور اتمنان اور سیری اور برکت ایک شاگرد کے اندر جو روپے پیسے میں دیانت دار ہے ادھر ادھر زمیری بڑا دلہ ہرند ہے کیوں جی پاسٹر اصمت آپ ہمارے مہمان ہے جی ڑا بندہ کھرا ہوئے سچا وہ تیش نہ پتا ڈیا کھچا کھا گل کر دے دلہر اے دلہری کھرپتیاں کھول بھی نہیں یہ دلہری یہ اتمنان یہ سیٹسفیکشن اور یہ برکتے اور کھلا آسمان ایک شاگرد کے لیے ہے ہیلیلوی